اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں راما سیریل میرے ہم نے شکیانور ایپیسوڈ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈاکٹر شہر یار جو کہ آتا ہے وارڈن کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ذرا وہ نمبر دیجئے کیا ہوگا آپ کے پاس جس پر وارڈن کہتی ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں جس پر ڈاکٹر شہر یار جو کہ جب وہ نمبر دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نمبر حادی کا کیسے ہو سکتا ہے جس پر وارڈن کہتی ہے کہ کیا ہوا کچھ پتا چلا کہ یہ نمبر کس کا ہے شہر یار کس طرح سے بتائے کہ یہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے کا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وارڈن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ذرا جا کر تسلی کریں اور بتا کریں جس پر شہر یار کہتا ہے کہ جی ہاں جیسے مجھے کوئی مقامل ڈیٹیل ملتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈاکٹر شہر یار جو کہ بلکل ہی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر آتا ہے اور حسن پر بہت ہی گصہ کرتا ہے اور سے کہتا ہے کہ حسن تمہیں شرم نہیں آئی تم نے کس طرح سے اپنے آپس کا اس صرف معمولی لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو نیچے گرا دیا تمہیں شرم نہیں آئی تم نے حادی کا اس نام استعمال کر کے اور اس پر ڈرنگز کا الزام لگایا آخر تم کیا چاہتے ہو اس پر حسن کہتا ہے کہ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر شہر یار جو کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ خدا کیلئے حسن مجھ سے جھوٹ مت بولو تم جانتے ہو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمارے پوری ریپوٹیشن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے خدا کیلئے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم میرے بیٹے ہو آخر تم کیوں ایسا کر رہے ہو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کھڑی عدیقہ بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور اس کے طبعہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپس آر میں اوڈیو چلک ہو تو لائک کر دیجئے گا